دھن کی شدت میں کمی لہور اسلامباد موٹروے کو کھول دیا گیا ہے لہور اسلامباد موٹروے ایم ٹو کو ٹرافک کے لیے کھول دیا گیا ہے ایم ٹری اور ایم فور تاحال شدید دھن کے باعث بند ہیں شہری فاغ لائٹس کا استعمال کریں اور معلومات کے لیے اور مدد کے لیے ہیلپ لائن ون تری زیرو اور ہم سفر ایپ کا استعمال کیا جا سکتا ہے ترجمان موٹروے پولیس کا ایسا کہنا ہے دھن کی شدت میں کمی واقع ہوئی ہے لہور اسلامباد موٹروے کو کھول دیا گیا ہے جبکہ ایم ٹری اور ایم فور تاحال شدید دھن کے باعث بند ہیں اسی حوالے سے بات کر لیں گے ندیم خالد سے ندیم خالد بتائیے گا کیا صورتحال ہے دھن بہت زیادہ تھی لیکن اس وقت جو ہے وہ دھن میں واضح طور پر کمی ہوئی ہے کمی واقع ہونے کے بعد ایم ٹری کو لہور سے اسلامباد تک کھول دیا گیا ہے دوسری جانب ایم فور کو پشاور سے رشکائی انٹرچینج تک کھول دیا گیا ہے ایم ٹری تاحال جو ہے وہ بند ہے خانے وال تک لہور سے اور اس کے بعد ایم فور کو بھی تاحال نہیں کھولا جا سکا وہاں پر بھی اس وقت شدید دھند ہے اس کے علاوہ عام قومی شہرات بھی اس وقت شدید دھند کی لیویٹ میں ہیں تاہم حد نگاہ میں واضح طور پر کمی واقع ہوئی ہے حد نگاہ رات گئے دس میٹر تک سے زیرو میٹر تک رہ گئی تھی لیکن صبح کے وقت اس میں واضح طور پر کمی واقع ہوئی ہے اور اس وقت حد نگاہ چاس میٹر تک ہے اس وقت دھند تاہم ابھی بھی شدید دھند کی لیویٹ میں ہے موٹر وے لیکن حد نگاہ کچھ بہتر ہونے پر موٹر وے کو صبح صویرے ہی کھول دیا گیا ہے جو حد نگاہ اس وقت موٹر وے پر مختلف علاقوں میں تیس میٹر سے چاس میٹر تک ہے جس کی وجہ سے حد نگاہ کافی حد تک بہتر ہے اور ڈرائیونگ ہو سکتی ہے لیکن اس دوران ڈرائیونگ کے دوران بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اگر شہری احتیاط کریں گے تو کسی قسم کا بھی حادثہ نہیں ہو سکے گا تاہم شہریوں کو چاہیے کہ وہ فوگ لائٹس کا استعمال کریں اور اس کے علاوہ ان کو چاہیے کہ ڈرائیونگ جو ہے وہ سلو رفتار رکھے اس کی اور خاص اور پر دوران ڈرائیونگ اچانک بریک نہ لگائیں اگر شہر کی بات کریں تو شہر کے مختلف علاقے بھی دند کی لپیٹ میں ہیں لیکن حد نگاہ کافیت تک بہتر ہے اور اسی طرح ائرپورٹ کے اطراف میں بھی اس وقت شدید دند ہے اور جو ملکہ علاقے ہیں جس میں سبزازار کا علاقہ ہے اور شادرہ کا علاقہ ہے اسی طرح کانہ کا علاقہ ہے وہاں پر حد نگاہ ابھی تک بھی 20 میٹر سے 40 میٹر تک ہے تاہاں وہاں عد نگاہ قدر کم ہے جیسے ہی دن جو ہے وہ چڑتا جائے گا آگے مزید جو ہے وہ عد نگاہ بہتر ہوتی جائے گی اور موٹروے جو ہے دوسری ملتان موٹروے لاہور سے ملتان موٹروے جو اتحال بند ہے خانے وال تک اس کو بند کیا گیا ہے جیسے عد نگاہ موٹروے پولیس کا کہنا بہتر ہوگی اس کو بھی کھول دیا جائے گا لیکن وہ جو ہے اس میں ڈلی ہے اس کے لیے جو لوگ نگاہر سے ملتان جانا چاہتے ہیں وہ ابھی جی ٹی اپنا ملتان روڈ کا استعمال کر سکتے ہیں اور جو شہری اس وقت موٹروے استعمال کرنا چاہتے ہیں اسلامباد جانے کے لیے ان کے لیے ایم ٹو اس وقت اپن ہے اور بابو سا بو سے ٹھوکر تک بھی موٹروے اس وقت اپن ہے اور شہری وہ سفر کر سکتے ہیں اس لیے جو مزید جو احتیاطی تدابیر بتائی گئی ہیں اور یہ بتائی گئی ہیں تبی مہرین کی جانب سے بھی شہرینوں کو ادایات دی گئی ہیں کہ تھنٹو ہے وہ اس کی وجہ سے فلو اور خانسی اور اس کے علاوہ بخار کے بہت زیادہ شکایات ہسپتالوں میں آ رہی ہیں تو اس شہرینوں کو چاہیے کہ وہ کبکو دھانت رکھے اور گرم کپڑے پہنے تاہم بچوں کا خاص طور پر خیار رکھے بچوں کو جو ہے وہ گروں سے پیاری رہی طور پر باہر نہ نکلنے دیا جائے جی لہور اسلامباد موٹر وے ایم ٹو کو ٹرافیک کے لیے کھول دیا گیا ہے ایم ٹری اور ایم فور تاحال شدید دھن کے باعث بند ہے شہری دورانے سفر فاغ لائٹس کا استعمال کریں معلومات اور مدد کے لیے ہیلپ لائن من تری زیرو اور ہم سفر ایپ کا استعمال کیا جا سکتا ہے